دوستو ذرا نیچے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے فرس فلور کے اوپر ماربل پر رگڑائی ہو رہی ہے رگڑائی کے لیے ہم نے بندے بلائے ہیں یہاں تو دودھ نکل آیا بھائی یہ سارے بستے پیسے لگ رہا ہے دودھ ہے یہ میں بنی کے اوپر چلتا ہوا جا رہا ہوں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بھائی آئے ہیں اپنی مشین لائے ہیں اور اس وقت جناب ربردست قسم کی رگڑائی کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کیا بات ہے یہ میرے بھائی ادھر رگڑائی کر رہے ہیں اور وہ پیچھے کمرے میں دیکھیں رگڑائی کافی ہوئی ہے کام لگا رہے ہیں یہاں پر کمرے میں بھی رگڑائی ہو جانی ہے بہت زیادہ مشین کا شور ہوتا ہے وہ ایسا لگتا ہے بادل گرج رہے تو باقی ابھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ جلدی رگڑائی ہوگے اس کی شکل نکل آئے گی اس پر پولش ہوگی پر زبردست خوبصورت لگے گا پولشن یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے رگڑائی ہو رہی ہے دڑا دڑ ہو رہی ہے زبردست ماشاءاللہ یہ جی بھائی جن رگڑائیاں ہو رہی ہیں دیکھیں جو بھائی رگڑائی پر لگے رہے ہیں میں آپ کا وائپر لاتا ہوں بھائی جن ابھی جا کے وائپر لا کے دیتا ہوں آپ کو نیا وائپر لا دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے السلام علیکم ویورلز کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ساکے علی برڈ سکیر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ آج ہمارے سیٹ اپ ایک بڑی زبردست بریڈ ہوئی ہے اور وہ میں نے آج ہی دیکھا جب سے یہ دھوب میں میرے برڈ آئے ہیں اور آپ بیک پہ دیکھ رہے ہیں گھر کیسے بکرا پڑا ہے ہمارا آپ دیکھیں گے سارا در بکرا ہے ماربل کی رگڑائی شروع ہو چکی ہے ہمارے پورشن میں پرسٹ لور پہ اور آج آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس بڑیز کا ایک پیار تھا بڑی زبردست انہوں نے بریڈ کی ہے سات بچے انہوں نے دیا تھے اور آج آپ کو اس کے بارے میں دکھائیں گے اور میں نے ان کی مٹکی کو شفٹ کیا ہے یعنی کہ وہ مٹکی بہت چھوٹی تھی اس کو میں نے ایک بڑی مٹکی دیا اور اس میں میں نے شفٹ کر دیا اپنے بڑیز کے بچوں کو اور وہ سات بچے ماشاء اللہ دی ہیں انہوں نے زبردست بریڈ ہوئی ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں آگے اس لیے چینل سبسکرائب کر لیں دوستو اور بیل آئیکن پرس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی میری نوٹیفکیشن کے طرح ملتی رہے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فیمل ہے اس نے بہت سارے بچے اندر دیئے ہیں آج میں نے غور سے دیکھا ہے کہ کافی سارے اس نے بچے دی ہو رہی ہیں یہ مٹھکی کے اندر بار بار جا رہی ہے بہت تنگ ہو رہے ہیں اندر بچے بہت سارے ہیں اوپر سے انہیں مٹھکی ساف کرنی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ ان کی مٹھکی کا سائز بڑا کر دیا جائے کیونکہ جب بچے گرو کریں گے تو یہ اس مٹھکی میں سما نہیں سکیں گے اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ مٹھکی تھوڑی چھوٹی ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بچوں کو یہاں شفٹ کروں گا پھر آپ کو بچے شفٹ کر کے ویڈیو بنا کے دکھاتے ہیں لیکن پہلے جو ہے میں اس مٹھکی کو اتار لوں اور ان کی شفٹنگ اس کے اندر کرتے ہیں باقی یہ کہ مجھے یہ شک ہے کہ کم از کم چھ سات بچے ہیں تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بچے سارے مرنا جائیں گے ایزی رہ سکیں مٹھکی کی بار بار سپائی کر رہی ہے کیونکہ جگہ اس میں تنگ ہوئی بھی ہے اور میں اب ان کی مٹھکی چینج کرنے لگا ہوں دوستو ہم نے مٹھکی اتار لی ہے اور ما شا اللہ اس میں اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے نکلے رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ما شا اللہ کبھی زبردست بریڈ کی اب ان کی مٹھکی کو ہم بدل دیں گے اس کے اندر چینج کرتے ہیں آپ دیکھیں ہستہ ہستہ بچے نکالتے ہیں یہ دیکھیں ما شا اللہ سارے بچوں کو میں دوسری مٹھکی میں شفٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں جی ما شا اللہ ایک یہ دیکھیں جی یہ دو یہ دو ادھر شفٹ کر دی ہیں یہ تین ما شا اللہ کتنا پیارے رنگ نکلا ہے اس کا تین بچے شفٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی چار اور یہ آگیا جی پانچمہ پانچ بچے اور یہ چھے اور یہ سات سات بچے ادھر شفٹ کر دی ہیں ہم نے بڑی مٹھکی کے اندر یہ دیکھیں آپ ما شا اللہ سے یہ سات بچے ہیں بہت اچھی بریڈ کی ہے اس پیر نے اب یہاں پہ اس مٹھکی کے اندر یہ ہے کہ سپیس کافی ہے ساب ستری مٹھکی توتی کو ملے گی اور وہ ایزی لی ان بچوں کو اس کے اندر پال کے اور بچے بھی جو ہیں آرام سے گرو کریں گے اور آرام سے مٹھکی میں ایزی لی رہ سکیں گے ورنہ یہ مٹھکی بہت چھوٹی ہے سائز میں یہ دیکھیں اس مٹھکی اور اس مٹھکی کی سائز میں کتنا فرق ہے تو میں نے سوچا آج ان کو درہ کھلا مال دے دی جائے کھلا گھر دیا جائے ٹھیک ہے دوستو دیکھیں ہم نے شفٹ کر دیا ہے اپنے سیون بچوں کو یہ جو اندر سات بچے ہیں ان کو شفٹ کر دیا ہے مٹھکی کے اندر اور ابھی ماں جائے تھوڑی غصے میں ہے یہ دیکھیں آپ دیکھیں بچے سارے اندر ہیں ماں تھوڑی غصے میں آہستہ آہستہ مٹھکی کے اندر جائے گی میں نے اس کو پکڑ کے ابھی چھوڑا بھی تھا اس کے اندر کے یہ تیرے گھر ہے یہ بچے ہیں اندر چیک کرو جا کے لیکن اس نے بڑی زور کا یہ دیکھیں انگلی کے اوپر کٹا ہے میری یہ نشان پڑا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی زور کا کٹا ہے لیکن میں نے اس کو پھر بھی یاد کر رہا ہے کہ یہ ہی تمہارا گھر ہے اندر تمہارے بچے ہیں جاؤ لیکن وہ پھر باہر آگئی ہے لیکن ابھی تھوڑی گھبرائی ہوئی ہے آہستہ پیستہ جب بچوں کی آوات سنے گی جائے گی میں ان کے لئے سوفٹ فوڈ کا بندوبست کرتا ہوں میں سوچ رہا ہوں کہ سوفٹ فوڈ دیں تاکہ یہ کھائیں اور پھر بچوں کو اندر جا کے خود ہی دیں گے اور دوستو آپ کو یادی ہوگا ان دو خانوں میں بہت سارے فنچ تھے آپ کو یاد ہوگا اور میرے پاس میکسیمم فنچ کی میل تھے یہاں پھر میں نے اب فنچ کے ایک ہی پیر کو چھوڑ دیا ہے جو بریڈ کرتی ہے یہ فی میل ہے میل اندر ہے چنگ کر رہے ہیں بچے نکل چکے ہیں بچوں کو دانشانہ کھلا رہا ہے فی میل افق باہر بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ چھ بچے تھے اور یہاں پہ چار تقریباً یہ چھے چار گیار دس گیارہ سٹوٹل بن رہے تھے پیس جو کہ میں نے ادھر سے اب نکال دی ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک بجیس کا جوڑا لگایا یہ اس طرح کا ایک جوڑا میں نے ایک جاننے والے ہیں ان کو دے دیا تھا اور وہ جوڑا میرا پائنیر جوڑا تھا بہت اچھی بریڈ کرتا تھا سیم جوڑا تھا اسی طرح بلو لائن میں میل تھا اور گرین لائن میں فی میل تھی گولڈن ہیڈ میں تو اب آپ دیکھیں یہ وہی تقریباً جوڑا ہے لیکن یہ ہے کہ میں نے اب یہ دوبارہ سے اگین ایک پیرنگ کر لی ہے اسی جیسی اور ان سارے پنچ کے بچوں کو میں نے یہاں سے نکال کے یہاں بھی بھی جو تھے پانچ پیس یہاں تھے چھے پیس یہاں پہ تھے گیارہ پیس جو ہے وہ میں نے موف کیا ہے آپ کو دکھاتے ہیں نیا ایک چھوڑا سیٹ اپ لگایا ہے ہم نے ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں آپ یہ فنچ کے لیے میں نے سپیشل سیٹ اپ لگایا ہے یہ کلدہ سے ایک کیج بنایا ہے میں نے ریڈی کیا ہے اس کے اندر یہ گیارہ فنچ کے بچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مللپ کے سب میکسیمم میل ہیں شاید یہ تین جو چھوڑ بعد میں نکلیں ان میں سے کوئی فیمیل نکل آئے بارہ لبی جو ہے میں نے ان کو یہاں پہ موف کر کے یہاں پہ شفٹ کر دیا ہے اس سائیڈ پہ کیونکہ میں نے فنچ کا سیٹ اپ پورا لیڈر کرنا ہے یہ خانہ بھی میں نے فنچ کے لیے رکھا ہے اب جو جیسے جیسے بریڈ بڑھتی جائے گی تو میں اس کیج کے اندر فنچ کے سیٹ اپ کو بڑھاتا جاؤں گا باقی ہماری جاوا نے بہت اچھی بریڈ کی ہے آپ کو جاوا کے بچے دکھائے بھی تھے میں نے لاسٹ ویڈیوز کے اندر ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہو چکے ہیں میرے خال سے مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ مٹکی کے اندر ایک تو ان کا کلر بھی بہت بلیکشتہ ہے وہ آپس میں مکس ہو کے پڑے میں ہے تو سمجھ نہیں آرہی بہت دفعہ میں نے دیکھنے ہی کوشش کیے کہ دو ہیں یا تین ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں آتی ہیں دو ہیں یا تین اسی طرح کوئی سوچیشن ہے تو آج دیکھیں میں نے ماشاءاللہ فنچ کے لئے ایک سیٹ اپ وہاں دیوار کے لئے لگا دیا یہ دیکھیں اور اب فنچ لگا کر کے یہاں پہ ایک پیرنگ کی ہے اور یہ بہت زبردست مجھے پیرنگ لگتی ہے اس طرح کا میرے پاس جوڑا تھا اس نے بہت بریڈ کی تھی اس لئے میں نے دوبارہ اگین اس طرح کا جوڑا وہ کے اوپر آ چکے ہیں میرے اور ابھی میں اگر کاش آپ کو دکھا سکوں یہاں پہ ایک پیر ہے اور وہ باکس کے اندر اب جا چکا ہے کیونکہ اس نے چار انڈے دیئے میں اس وقت یہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کا باکس ہے اس میں چار انڈے اس کو میں باکس کو اپن نہیں کروں کہ یہاں باکس کے دروازے سے باہر اڑکے نہ آجیں تو باقی میرے تمام کوکٹیلز نے آلماسٹ بریڈ سٹارٹ کر دی ہے اس اور اس باکس اور اس باکس کے اندر تین باکس کے اندر بریڈ ہوئی ہوئی ہے اور ابھی یہ یہاں پہ بھی ایک پیر جو ہے بریڈنگ موڈ میں تھا یہ آپ دیکھیں میں ہی تھوڑا یہاں سے دکھاتا ہوں آپ کو یہ والا پیر بریڈنگ موڈ میں ہے بہت زیادہ اور انشاءاللہ یہ بھی جلدی باکس میں بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ یہ میٹنگز کر رہے تھے اور انشاءاللہ یہ جلدی بریڈ کی طرف آئیں گے باکی مجھے ابھی تک ان سے کوئی امید نظر نہیں آری فیلحال تو روزیلا سے کیونکہ یہ روزیلا باکس میں تو جاتے ہی ہیں لیکن ابھی تک اس نے کوئی ایگ لائنگ سٹارٹ نہیں کی ہے ابھی یہ کیا چکر ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے باکی دوستو دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بریڈ سٹارٹ ہو جائے اور یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں یلو رنگ نیک تو میرے بہت چھوٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ان کی تو گانی وغیرہ بھی نہیں آئی ان کی ملکہ جنڈر بھی کنفرم نہیں ہوا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا بنتا ہے باکی یہ خوبصورت ماشاءاللہ بہت ہے آپ دیکھیں یلو رنگ نیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دو ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کب ان کے گانی وغیرہ بننی شروع ہوتی ہے اور کیا چکر ہے میل اور فی میل کنفرم تب ہی ہوں گے ہلو جوشی شوشی یہ میرے دونوں سنک نوز بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں دوستو اور آپ ان کو دیکھیں ابھی میں ان کے قریب کھڑے ہو کے باتیں کروں گا باتیں سنیں گے جوشی کیسے ہو جوشی تم ٹھیک ہو جوشی تم کیا کر رہے ہو کیسے ہو ہلو تو یہ بہت غور سے میری باتیں سنتے ہیں دوستو اور بہت انٹیلیجنٹ برڈ ہے یہ میں آپ کیا بتاؤں اور بہت جلدی یہ انسانوں کے ساتھ جو ہے وہ گھل مل جاتا ہے اور معنوس ہو جاتا ہے تو دوستو یہ برڈ لازمی جو افورڈ کر سکتے ہو رکھیں یہ بڑی چیز ہے بہت خوبصورت برڈ ہے سن کے نور تو انشاءاللہ دوستو میں امیر کرتا ہوں میری ویڈیو آج کی آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو میری چینل علی برڈ سیر کو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا انشاءاللہ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ ابھی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ